نمسکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ویکنسی گروپر دوستوں آج کا جو ویڈیو ہمارا ہے رسی ایٹی سے سمبندیت مہتبون پرشنوں کا ہے اور دوستوں اب آپ کو پتائے کی اب آپ کے پاس زیادہ سمائے ہے نہیں سمائے نزدیک ہے اگزام بھی نزدیک ہے اور اب آپ کو اتنے سے سمائے میں ہی پوری تیاری کرنی ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ رسی ایٹی ایٹی ایکزام کو بلکل آسان طریقے سے پاس کر سکتے ہیں تو دوستوں پورا ویڈیو دیکھیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کرنا دوستوں اب ہم کیسانس کی اور چلتے ہیں نیمن میں سے کونسی کمپیوٹر سسٹم کی سیما ہے نیمن میں سے کونسی کمپیوٹر سسٹم کی سیما ہے یعنی کمپیوٹر کی لیمیٹیسن ہے اپسنس آپ کے سامنے ہیں سپیڈ سدھتا پریشرم یا پھر بودھی کا اباؤو دوستوں اس کا صحیح جواب جو رہے گا وہ رہے گا بودھی کا اباؤو مطلب کمپیوٹر میں سوچنے سمجھنے کی شمطہ نہیں ہوتی ہے اگلا دوسرا کشن آپ کے سامنے ہے ان میں سے کونسا ہارڈوئر پر رن کرتا ہے اور دوسرے سوفٹوئرز کو رن کرنے کے لیے پلیٹ فارم پردان کرتا ہے ان میں سے کیا ہے جو کمپیوٹر ہارڈوئر پر چلتا ہے اور انہیں سوفٹوئرز کو چلنے کے لیے پلیٹ فارم دیتا ہے اور اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتاؤں بتا دوں یہاں پر ہوگا آپریٹنگ سسٹم اس کا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ پتاؤنا چاہیے کسی نمبر تین ہے کاریے پردرسن تتا بھندارن کے آدھار پر سب سے تیج کمپیوٹر کونسا ہے کاریے پردرسن بھندارن وہ آکار کے آدھار پر کونسا سب سے تیج کمپیوٹر ہے آپسن آپ کے سامنے دیے گئے ہیں منفرم کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر مینی کمپیوٹر یا اپروکت میں سے کوئی نہیں اور اس کا صحیح جواب رہے گا سوپر کمپیوٹر آپ سے پوچھ لے جائے اگر ایکجام میں کہ کونسا کمپیوٹر ہے جو بڑی ویاؤسائق فرمو دوارا استعمال میں لیا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے منفرم کمپیوٹر ویژینک انسندان کونسے کمپیوٹر کے استعمال کرتے ہیں سوپر کمپیوٹر پوچھ لے جائے چھوٹی ویاؤسائق فرم یا بزنس کونسے کمپیوٹر کے استعمال کرتے ہیں مینی کمپیوٹر اور یہ دی پوچھا جائے کہ کونسا ایسا کمپیوٹر ہے جو سامانی یوجر استعمال کرتا ہے تو آپ جواب دیں گے مائکرو کمپیوٹر دوستو آپ کا جو نیکش ایکجام میں میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا یہ ایکجام میں جو ہے 35 پرسنے پوری آئیں گے 35 میں سے آپ کو 14 پرسنے صحیح کرنے ہیں پاس ہونے کے لیے اور کیسے آپ کو صحیح کرنا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے مطلب آپ کے اگر تیاری بلکل بھی نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو کے ڈیسکریپسن میں میں نے کچھ ہمارے چینل کے جو اگر آپ نے سارے ویڈیوز دیکھ لیے تو آپ کے آرام سے 14 نہیں 14 20 سے بھی ادھک جو ہے آپ کے پرسنے صحیح ہو جائیں گے تو آپ پورے ویڈیوز کو دیکھنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو like و share ضرور کر دیں ریم دوارہ ادھک بار پریوگ ہونے والے سوچنا کو سنگریت کرنے کے لیے کس میموری میں رکھا جاتا ہے مطلب question یہ ہے کہ کون سی ایسی میموری ہے جس کا پریوگ ریم دوارہ بار بار پریوگ لے جانے والے ڈیٹا کو save کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ ہے case میموری ٹھیک ہے case میموری کا اس کے علاوہ question کیا آتا ہے یہ primary میموری سے تیج ہوتی ہے یہ ہے اردچالک میموری ہوتی ہے یہ بھی اس سے سمبنیت question اس کے بنتے ہیں اگلا question آپ کے سامنے screen پر ہے کون سا printer اچھی گنووطہ والی vector graphics کو چھاپنے کا کام کرتا ہے کون سا printer ہے جو اچھی گنووطہ والی vector graphics کو چھاپتا ہے options آپ کے سامنے ہیں plotter laser printer ڈیزی ویل printer یا اپروکت میں سے کوئی نہیں اور اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے plotter اگر آپ کے questions سب ہی صحیح ہو رہے ہیں دوستوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تیاری اچھی ہے اگر آپ بھی یہی جواب دے رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں یا پھر آپ کے معنی میں بھی یہی اس کے سوال اس کے آنسر آ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہے اور آپ جو ہے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا نہیں بھولے تاکہ سب کی اس میں تیاری ہو جائے دیزی ویل کس پرکار کا printer دیزی ویل ایک impact printer ہوتا ہے دوسرا non impact printer ہوتا ہے impact printer وہ printer ہوتا ہے جو کےول اکثروں کو چھاپتا ہے جس میں image وغیرہ نہیں چھاپی جاتی اور non impact printer میں سب کچھ چھاپا جاتا ہے یعنی اکثر اور images دونوں تو یہاں پر impact جو printer ہے یہ دیزی ویل printer جو ہے یہ impact کا ادھارن ہے اور باقی laser اور inkjet وغیرہ جو آپ کے ہیں وہ non impact printer ہے اگلا question DPI کا پورا نام کیا ہے DPI options ہیں dot square inch dot printed یا پھر اپر اکس دوستو بہت ہی مہت پر پر ایک exam میں پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ کو یاد رکھ نا چیئے DPI کا پورا نام dot for inch ہوتا ہے اور DPI جو ہے اس میں printer کی گتی کو ماب جاتا ہے آپ سے پوچھے جائے کہ printer کی گتی کو کس میں ماب جاتا ہے تو آپ بتائیں دوستو آپ سب کو میں بتانے چاہوں گا computer کو start کرنے کی پرکریہ بوٹنگ کہلاتی ہے اور اس کا صحیح جواب بوٹنگ ہے بوٹنگ کے دو پرکار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے cold بوٹنگ اور دوسرا ہوتا ہے warm بوٹنگ ایسے کر کے بوٹنگ کے دو پرکار ہے تو آپ کو پتا ہو نا چیئے بوٹنگ کتنے پرکار کی ہوتی next question number یہاں پر لکھاو ہے بوٹنگ دو برکار کی ہوتی cold or warm next question number 9 name میں سے کون سا output device کا udharan ہے scanner plotter keyboard graphical tablet دوسرا آپ کو پتا ہو نا چیئے scanner جو ہے input device keyboard بھی input device graphical tablet input device تو یہاں پر صحیح جو رہے گ پلوٹر پلوٹر ایک output device کا udharan ہے اور پلوٹر ایک printer ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو نا چاہیے next اگلا question 10 آپ کے سامنے ہیں کسی ویسے کاغج پر pen یا pencil سے بنے نیسانوں کو جانچنے کے لیے کس جواب ہے دوستو OMR جیسے آپ RCT exam دیں گے اس میں OMR sheet ہوتی ہے وہ OMR sheet جو ہے optical mark reader سے چیک ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب جو رہے گا optical mark reader یعنی OMR ٹھیک ہے next اگلا question نیون میں سے کون سی online بکتان کی پرنالی نہیں ہے دوستو آپ سب کو پتا ہو نیون بکتان نہیں کر سکتے باقی debit card credit card اور net banking سے ہم online بکتان کر سکتے ہیں next اگلے question پر چلتے ہیں نیون میں سے web browser گیا گیا ہے google chrome safari mozilla firefox اور uprox سبھی آپ کو پتا ہو نا چاہیے سارے ہی web browser کے ادارن ہے یہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے next question چلتے ہیں اگلا question آپ کے screen پر دیا گیا ہے نیون میں سے کون سی social networking کی site کون سی جو ہے social networking کی وہ وکٹی پیڈیا اور اس کا صحیح جواب جو رہy گا وہ رہے گا فیس بک ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے social networking Kingston ہے باقی یہ اس کے اندر جو ہے آپ کی کون سی نئی ہے یہ پوچھ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے facebook social networking Protestant کے족 ہے myspace bś twitter bśc καιw� 5 وoops والone networking ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب جو رہے گا وہ رہے گا آپسان ڈی وکٹی پیڈیا آگے ہم چلتے وکیپیڈیا ایک انسائکلو پیڈیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے ہم چلتے ہیں HTML کا پورا نام کیا ہوتا ہے HTML کا پورا نام دوستوں Hypertext Markup Language ہوتا ہے Hypertext Markup Language اور اس کا پریوگ جو ہے ویب سائٹ بنانے کے لئے کیا جاتا ہے اگر ہمیں ایک ویب پیج بنانے یا ویب سائٹ بنانے تو ہم HTML بھاسا کا پریوگ کرتے ہیں next question پر ہم چلتے ہیں ایک ایسا نیٹ ورک جو دنیا کے سب ہی کمپیٹرز کو آپس میں جوڑتا ہے دوستوں فڈا بڑ سیں آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے یہ آپ کا جو ہے ایک دائت تو ہوتا ہے ہمارے کام آپ کے لئے اچھے اچھے questions لاکر ویڈیو بنانا آپ کا کام لائک اور سیئر کرنا ایک نیٹ ورک ہے جو دوسرے دنیا کے سب ہی کمپیٹرز کو آپس میں جوڑتا ہے options ہے انٹرانیٹ انٹرانیٹ ایکسٹرانیٹ یا اپروکت میں سے کوئی نہیں دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا انٹرانیٹ ہے جو دنیا کے سب ہی کمپیٹرز کو آپس میں جوڑتا ہے باقی ایکسٹرانیٹ جو ہے وہ دو انٹرانیٹ کو آپس میں جوڑتا ہے اب آپ سوچیں گے انٹرانیٹ کیا ہے انٹرانیٹ کسی بھی سنستہ کا نیجی نیٹ ورک ہے انٹرانیٹ کیا ہے کسی سنستہ کا نیجی نیٹ ورک ہے جو اس سنسا کے سب ہی کمپیٹرز کو آپس میں جوڑتا ہے جبکہ ایکسٹرانیٹ دو انٹرانیٹ کو جوڑتا ہے دو انٹرانیٹ کو جوڑتا ہے اس کا نام ہے ایکسٹرانیٹ ٹھیک ہے اور انٹرانیٹ دنیا کا سب سے بڑا نیٹوک ہے انٹرانیٹ کو انی نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا نام ہے سوچنا کا سوپر ہائیوے انٹرانیٹ کو سوچنا کا سوپر ہائیوے بھی کہا جاتا ہے next question ہے پردہن منتری جنڈن یوجنا کی شروعات کب ہوئی تھی پردہن منتری جنڈن یوجنا یعنی پی ایم زی ڈی وائے یوجنا کی شروعات کب ہوئی تھی options ہیں آگست 되وہر میں ستمبر چودہ میں آگست چودہ میں یا پھر جنوری شترہ میں اور اس کا سحی جواب بالکل آنا چیئے اس کا جو سحی جواب ہے وہ دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا سحی جواب جو ہے وہ ہے آگست 24 یہ اس کا سحی جواب ہے پلاسٹک کا کارڈ جو گراہک کو ادھار کھریدنے کی سویدہ پردان کرتا ہے جو ادھار کھریدنے کی سویدہ پردان کرتا ہے پلاسٹک کا ایسا کارڈ جو ہمیں ادھار کھریدنے کی سویدہ دیتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے دوستوں کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سے ہم ادھار کھرید سکتے ہیں جبکہ ڈیبٹ کارڈ ہمارے بینک سے جمع راسی کو نکالنے کے کام میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کا جو ہے یہاں پر اس کا جو صحیح جواب رہے گا وہ رہے گا اپسن اے کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے پی او ایس کا پورا نام کیا ہے دوستو پی او ایس کا پورا نام پوئنٹ اوپ سیل ہوتا ہے اور یہ ایک مسین ہے جس میں کریڈٹ کارڈ ویڈی بیٹ کارڈ سے بکتان سوکار کیے جاتے ہیں اور اس کا نام ہے پوئنٹ اوپ سیل پی ایس بی ای بڈی فری چارج آدھی کس کے ادھارن ہیں پی ٹی ایم ایس بی ای بڈی فری چارج یہ سب کس کے ادھارن ہیں اور اس کا جو صحیح جواب رہے گا وہ رہے گا موبائل وولیٹ یہ سب ہی موبائل وولیٹ کے ادھارن ہیں نیکس ہم چلتے ہیں اگلے کوشن پر ای لرننگ میں پارٹے سامگری اپلپد ہوتی ہے ای لرننگ میں پارٹے سامگری کیسے کیسے اپلپد ہوتی ہے ویڈیو کے دوارہ بھی ہوتی ہے ورڈ ڈوکیمنٹس میں ہوتی ہیں پی ڈی ایپ میں ہوتی ہیں مطلب اپروک سبیس کا صحیح جواب ہے اگلا ہے کچھ خریدنے اور بیچنے کے کام میں آنے والی ویبسائٹ کو کیا کہا جاتا ہے کچھ خریدنے اور بیچنے کے کام میں آنے والی ویبسائٹ کو کیا کہا جاتا ہے اپسنس ہیں انٹرٹینمنٹ ویبسائٹ سوشیل نیٹورکنگ ویبسائٹ ای کومرس ویبسائٹ اور اپروک سبی دوستوں کچھ خریدنے اور بیچنے کی جو ویب سائٹس ہوتے ہیں انہیں e-commerce ویب سائٹس کہا جاتا ہے ایسی ویب سائٹس جہاں پر ہم کچھ خرید سکتے ہوں کچھ بیچ سکتے ہوں کہلاتی ہیں e-commerce ویب سائٹس ٹھیک ہے نیکٹ ہم چلتے ہیں اگلے قیشن پر اپنے دوستوں اور سمبندیوں سے سمپرک بنانے میں کام میں آنے والی ویب سائٹس کو کس کٹیگری میں رکھا جاتا ہے آپ اپنے دوستوں اور سمبندیوں سے سمپرک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کونسی ویب سائٹس کا استعمال کریں گے اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سوسیل نیٹ ورکنگ سائٹس ٹھیک ہے سوسیل نیٹ ورکنگ سائٹس کا آپ استعمال سمبندیوں سے رشتداروں سے سمپرک بنانے کے لئے کرتے ہیں اس کے اداران ہے facebook, twitter, myspace, linkedin آدھی نیکٹ ہے online shopping کس پرکار کی سویدہ ہے ان میں سے کونسی online shopping کے سویدہ ہے b2b, b2c, c2c و c2b اور دوستوں میں بتانے چاہوں گا b2c جو ہے یہ online shopping کے سویدہ ہے ٹھیک ہے business to consumer next ہم چلتے ہیں نیمن میں سے کونسی e-commerce کی ویب سائٹ ہے ان میں سے کونسی e-commerce کی ویب سائٹ ہے جس سے ہم online خرید سکتے ہیں اور بیج سکتے ہیں facebook, social networking ہے youtube, social networking ہے یہ ایک ویسوے کوس ہے انسائیکلوپیڈیا ہے تو flip card اس کا صحیح جواب رہے گا یہ ایک e-commerce کی ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم کچھ خرید سکتے ہیں یا پھر کچھ بیج سکتے ہیں آگے جلتے ہیں اگلے ایک جو ہے question اپنا ہے bsby یوجنا کے تحت سامانی بیماری پر دی جانے والی بیماراسی کیا ہے bsby یعنی بھماسہ سواستے بیماری یوجنا جو کہ اب جنادھار ہو گیا ہے اس کے تحت سامانی بیماری ہونے پر کتنا بیماراسی ملتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے 30,000 روپے ٹھیک ہے 30,000 سامانی بیماراسی ہے اور اگر درگٹنا بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے 3,000 روپے تک یا پھر گمبیر بیماری 3,000 روپے ٹھیک ہے گمبیر بیماری کے لیے 3,000 روپے اور اگر سامانی بیماری ہے تو 30,000 پر اس کے لیے دوستوں جو ہے یہ سویدہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کیول OPD والوں کو نہیں ملتی IPD والوں کو ہی ملتی IPD کا مطلب اب آپ کو میں سمجھا دوں یہاں پر انڈور پیسینٹ ڈپارٹمنٹ مطلب ہسپٹل میں جو ایڈمیٹ ہوگا تب ہی اس کو یوجنا کا لاب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا جسے ہم IPD کہتے ہیں IPD انہی انڈور پیسینٹ ڈپارٹمنٹ نیکسٹ ہے کس کے جریعہ آپ ورطمان ڈوکیمنٹ کی کسی لوکیشن کو دوسری ڈوکیمنٹ یا ویب سیٹ سے جوڑ سکتے ہیں آپ ورطمان جو ہے ڈوکیمنٹ کی کسی لوکیشن کو یعنی کسی سبد کو کیا کرنا چاہتے ہیں انہی کسی ڈوکیمنٹ یا پھر باہر کی فائل یا پھر کسی ویب پیج انٹرنیٹ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کس کا استعمال کریں گے اور اس کا صحیح جواب ہے ہائیپر لنک ہائیپر لنک اس کا صحیح جواب ہے ہائیپر لنک کی سوٹ کٹ کی کنٹرول پلس کے ہوتی ہیں نیکش کسی میکروسوپٹ ورڈ کا ایکسٹینسن نیم کیا ہوتا ہے میکروسوپٹ ورڈ کا ایکسٹینسن نیم اپسنس ہیں ڈوٹ ڈیو سی ایکس دوستو یہی صحیح جواب ہے اس کا آپ سب کو مجھے آگے بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہی اس کا صحیح جواب ہے باقی یہ والا ایکسل ایکسل کا ہے اور یہ پاور پوئنٹ کا ہے اور ایم ایس ورڈ کا دوزار دس کا ڈیو سی ایکس ہوتا ہے آگے ہم چلتے ہیں میکروسوپٹ ایکسل دوزار دس کا ایکسٹینسن نیم کیا ہوتا ہے ایکسل کا بھی میں نے بتایا تھا ڈوٹ ایکسل ایکس یہ بھی آپ کو پتا ہونا کنفرم کلینا بہت جو ہے مہتپون پرشن ہے نیکس کوشن پر ہم چلتے ہیں نیم میں سے کون سا اوسط کا ستر ایوریز نکالنے کا سہی فورمولا کون سا ہے اور آپ سے بھی پتا ہونا چیئے جیسا آپ ایوریز بریکٹ اوپن ایون سے ایٹین یہ ایوریز کا سب سے اچھا فورمولا ہے آگے ہم چلتے ہیں نیم لکھت نیم لکھت میں سے کون سا فورمولا صحیح روپ میں پروشت ہے کون سا صحیح فورمولا ہے آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں سیم سیم سم اور سم دوستو آپ کو بتا دوں یہ تین اوپ پر والے غلط جواب ہے برابر سم ایون سے ایٹین یہ ٹوٹل کرنے کا فورمولا ہوتا ہے اور سم ٹوٹل کرنے کے کام میں آتا ہے یہ آپ پتا ہونا چاہیے دوستو آگے میں آپ کو بتاؤ ایک اور بات کی جدی آپ لائیو کلاس نہیں لیتے ویکنسی گرو کی تو ڈیلی جو ساڑھے چھے بجے لائیو کلاس ہوتی اس میں جوئن ہو یہ آپ کی تیاری کا بلکل معلوم چل جائے گا وہاں پر ایک 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 ساڑھے چھے بجے جوئن ہو جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے اور کمنٹ کر